بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل الیکشن میں چند گھنٹے باقی ہیں اور آپ یوں سمجھئے کہ کل رات بارہ بجے پاکستان کے اندر الیکشن مہم اختتام پذیر ہو جائے گی چھے تاریخ کو لیکن اس الیکشن سے چند گھنٹے پہلے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہے کہ امریکہ سے یہ خبر ہے اب آپ کہیں گے کس طریقے سے الیکشن کی شفافیت کو لے کے بہت سارے سوالات ہیں اور بہت سارے سوالات ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں ہی کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے اپنے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں مثلا آج بھی سویل وڑائس نے ایک مضمون لکھا کہ مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کیا لکھوں جس پہ انہوں نے کہا کہ چند دن بعد ہونے والے الیکشن کے دو منظر نامے ہیں اگر سب کچھ ریاست کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو نواز شریف کو وفاقی حکومت ملے گی فرض کریں کہ نتائج ریاست کی مرضی کے خلاف آتے ہیں تو ریاست اور تحریک انصاف میں ایک نیا مقابلہ ہوگا کش مکش ہوگی ہو سکتا ہے تشدد ہو مظاہرے ہوں لیکن کیا ریاست اگر پی ٹی آئی جیت بھی جائے تو اسے اقتدار دے گی اب اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی اگلی بات انہوں نے کی کہ دیکھئے یہ جو ساری باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اگر جمہوریت نہ ہوئی تو دنیا بھر کی مخالفانہ نظروں کا نشانہ فوج بنے گی جمہوریت ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے فوج کو چھپا لیا جاتا ہے ایٹمی پاکستان کی فوج دنیا بھر کی نظروں میں کھٹکتی ہے اگر اسے محفوظ رکھنا ہے تو جمہوریت کی آہنی دیوار مضبوط کریں دوسری طرف اگر سیاسی استحقام نہیں آتا تو معاشی استحقام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا معاشی استحقام نہ ہو تو فوج بھی مضبوط نہیں رہ سکتی اگر ریاست کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو فوج جدید ہتیار کہاں سے خریدے گی ٹینک جہاز گاڑیاں اور توپے وغیرہ کی فوج کی ضرورت ہے ملک معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ ہم دفاع کے اوپر خرج کر جگہے اگلی لائن بڑی امپورٹنٹ لکھی ہے کہ سیاسی جماعتیں جماعتوں اور ان کے لیڈرز عدالتی سزاؤں سے ختم نہیں اکمزور نہیں مضبوط ہوتے ہیں انہیں صرف بہتر کارکردگی اور اخلاقی برتری حاصل کر کے شکست دی جا سکتی ہے فی الحال سزاؤں پر زور نظر آتا ہے لیکن کارکردگی اور اخلاقی برتری کے دو اہم ترین سیاسی اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے الیکشن کے دن یا پھر بعد میں مرضی کے نتائج حقائق نہیں بدلیں گے حقائق بدلنے ہیں تو پاکستو پولیسیاں بدلنے پڑیں گی اصل بات یہی حامد مین بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جس مقصد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا آپ حکومت بنا بھی لیں گے حکومت اس طرح چلا نہیں پائیں گے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے پھر ایک اور بات ہے سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے اب اگلی خبر ایک سن لیجئے پھر میں عمران خان و امریکہ وری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان عباسی نے بھی آج مضمون لکھا ہے اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو جو ہے وہ نو مئی والے معاملات جو ہیں انہوں نے کہا کہ آگے کیا ہوگا کب ہوگا اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن سزاؤں کی بنیاد پر عمران خان کے لیے جیل میں کم از کم ایک ڈیٹھ سال گزارنا لازم نظر آتا ہے مجھے ذاتی طور پر عمران خان کی مشکلات کم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی عمران خان نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیے کاش وہ ایسا نہ کرتے یہ انسان عباسی کا مضمون ہے آگے لکھا جو اطلاعات ہیں نو مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں ایک سو تین ملزمان کے خلاف مقدمات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ان میں نوے فیصد پر جرائم ثابت ہو چکے ہیں جیسے ہی سپریم کورٹ اجازت دے گی فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری کر دیے جائیں گے فیصلوں کے بعد مبینہ ماسٹر مائنڈ کے گر گھیرہ تنگ کیا جائے گا اچھا ماسٹر مائنڈ کون ہے اسے عمران خان کہتے ہیں سب سے زیادہ عمران خان کو جس کا خطرہ ہے وہ ان کے خلاف نو مئی کے مقدمات ہیں فوج اور پلس کے پاس عمران خان کے خلاف مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کی ثبوت ہیں ان مقدمات کو ریاست بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ ان واقعات میں شامل افراد کو نشانہ عبرت بنایا جائے پرابلم اس وقت یہ ہے کہ عمران خان یہ سارے کا سارا یہ چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں جو سحیل وڑائچ کہہ رہے تھے کہ سیاسی لیڈران سزاؤں سے کمزور ختم نہیں ہوتے ان کے لیے سیاسی سزائیں قید یہ سب کچھ میڈل کی طرح ہوا کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں سنم جوید، طیبہ راجہ، آلیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی اس سے پہلے ایک الگ سٹینڈنگ تھی انہوں نے جیل میں یہ سب کچھ کر کے ان کا قد کئی گناہ بڑا ہو گیا ہے وہ باہر نکلیں گے وہ فخر سے بتایا کریں گے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹھ سال وہ سزاؤں کی وجہ سے عمران خان اندر رہیں گے نہیں وہ اندازہ ہے کہ عمران خان وہ چیزیں ابھی چلیں گی ایک ڈیٹھ سال ابھی یہ معاملہ اس طرح ہوگا دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت جو لائی جا رہی ہے اس لانے سے کیا ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ ترن آؤٹ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے نکلے اور اس سے جو خوف ہے وہ بھی یہی مبتلا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو رات والی ویڈیو میں بھی بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پہ جہاں پہ تحریک انصاف کا زور ہے وہاں پہ جو ووٹ ہے ان کو مسترد گیا ایک اور لطیفہ سنی آج میں نے ملتان سے سنا وہ کہتا ہے جی ایون جو ٹریفک پولس ہے وہ زیادہ سے زیادہ چالان لوگوں کے کر رہی ہے اب یہ ایک دعویٰ ہے جس کی تصدیق کرنا مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جناب کہ کہ کئی لوگوں کی شناختی کارڈ لیے جا رہے ہیں کہ کئی لوگ زیادہ باہر نہ نکلائیں آپ اندازہ کریں کہ الیکشن مہم نہیں اس طرح سے چلائی گئی اویرنس کیمپین نہیں چلائی گی کہ لوگ کئی زیادہ نہ نکلائیں خیر واپس آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ عمران خان کو لے گئے دیکھیں تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بول رہا ہے بلوم برگ ہو دیگر تمام ادارے بتا رہے ہیں کس طریقے سے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ کیا گیا ہے اب امریکہ سے خبر آئی ہے الہان عمر جو ان کی سینیٹر ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے وہ لکھتی ہیں کہ ان کے مطابق وہ اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں وہ آلیڈی اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں اور ان کے مطابق چیزیں بہتر ہونے کی بجائے پہلے سے بھی بتر ہو گئی ہیں اور ان کے مطابق آپ اگر سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اور آپوزشن کی جو جماعت ہے اس کے سربراہ کو اس طرح سزائے اور یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے اس سب کو لے کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف شفاف الیکشنز ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس کی ایک مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں ابھی جب سبی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے اوپر وہ ہوا تو اس دن بھی امریکہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں لوگوں کو اپنی مرضی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا انتخاب کرنے میں رکابت ڈالتی ہیں اور پاکستان کے اندر کیا ہے جی وہ الیکشن کمیشن وہ تو ستو پی کے سور ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی زابطہ اخلاق کی خلاف عرضیاں ہو گئی ہیں تو الیکشن کمیشن نے متعدد امیدواروں کو نوٹسز جاری کر دی ابھی میں وہ سن رہا تھا وہ پلڈیٹ والے جی وہ کہہ رہے تھے جی الیکشن کمیشن کی حد تک تو ہوا تو الیکشن صاف شفاف ہو جاگا نہیں الیکشن کمیشن کے حد تک بھی لوگ سب جانتے ہیں انہوں نے کہا الیکشن سے بات اوپر چلی گئی تو پھر وہاں چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے آپ اندازہ کریں کہ ایون فافن والے کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو ہلکے ہیں ان ہلکوں میں جو ووٹرز کے تناسب ہے اس کا فرق ہے بہت زیادہ اس کی تحقیقات کی جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہلکہ بنیا کس کو فائدہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا اب اس سے اگلی بات کہ الیکشن کمیشن کس طرح ستو پی کے سور ہے یا کیا کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب جعوید حاشمی بزرگ سیاستدان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی زیادہ عمر والے بزرگ ہیں بزرگ ان کے گھر کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور وہ تو خیر نہیں پکڑے گئے تو ان کے رشتدار جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے اور انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ رات ساڑھے بارہ بجے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا آپ اس سے اندازہ کریں ادھر ایک اور خبر سننے کہ آلیہ حمزہ صاحبہ جو لاہور میں ایک سوٹارہ میں حمزہ شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہے شاکر محمود آوان ہم نے اسے وابستہ ہیں کہتا ہے جی صاف شفاف الیکشن پولیس آلیہ حمزہ کا الیکشن آفس سیل کرنے پہنچ گئی آلیہ حمزہ کے جیل میں ہونے کے باوجود ان پر خوف تاری ہے کچھ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی وہاں پہ این ایک سو سترہ کے اندر علی جاز بٹر کے دفتر میں پولیس وغیرہ ہم نے ان کو کھانا بھی کھلایا چاہ بھی پھلائی ہے اور وہ الکا ہے جو علیم خان والا ہلکا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس طریقے سے اس الیکشن کو ایک اور لطیفہ سنیے اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ پکڑے گئے ہیں اٹھا لیے گئے ہیں ان کے بحاف کے اوپر الیکشن سے دس برداری کے حلف نامیں جمع کروایا جا رہے ہیں اور الیکشن والے دن وہ ہوگا ان کے سامنے کیا کہ جناب وہ تو ریٹائر ہو گیا اس کی ایک مثال ہمیں گزراوالا کا ہلکا پی 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 پینتیس جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں چودری محمد یوسف ان کے بارے میں مبینہ طور پہ جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے ان کے ریٹائر ہونے کا یہ الیکشن سے دس بردار ہونے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اچھا اب ریٹرننگ افسر یا آرو آفسر نے نوٹیفکیشن درست قرار دے کر اس کو بورٹ پہ بھی چپکا دیا ہے جبکہ چوری یوسف صاحب کی جو فیملی ہے وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو ان کے بیٹے جو اسمان یوسف ہیں وہ کہتے ہیں ہم الیکشن سے دس بردار نہیں ہوئے چوری محمد یوسف گرفتار ہیں ہم اس نوٹیفکیشن کو مانتے ہی نہیں ہے اور جب ایک بندہ زیر حراست ہو تو وہ نوٹیفکیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کے مطابق ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو الیکشن سے وہ ہمیں آؤٹ کرنے کے لیے ساری حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہی علامنگ قسم کی صورتحال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مقابلہ کریں اب تو دیکھیں تحریک انصاف کے اوپر تو بہت غصہ اور اس کے مقابلے میں اگر مسلم لیگ نون ہے یا پیپس پارٹی آپ کے لیے تو آسانیہ ہے آپ کے لیے تو شفقت ہے آپ کے اوپر تو دست شفقت ہے محبت ہے تو پھر کھلے دل کے ساتھ میدان میں جائیں اگر آپ اب بھی نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کب کریں گے اچھا اگلی بات ذرا سن لیجئے جو خیبر پختون خاص ایک بڑی افسوسناک قسم کی خبر ہے ظاہر ہے وہ خوف و حراس پھلائے گی بہت کچھ کرے گی اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے رات گئے ڈیرہ اسمیل خان کا دارہ چوہ دوہان ہے اور وہاں پہ دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے اور ابتدائی طلاعات کے مطابق جو ہے وہ دس پولیس اہلکار یہ بہت بڑا نمبر ہے ایک دل دہلا دینے والی یہ خبر ہے دس پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ دہشتگرد جو ہیں جو پولیس تھانے کی بیلڈنگ ہے اس پر جو تیونات پولیس اہلکار ہیں ان کو سنائپر سے نشانہ بنایا ہے اور اس کے علاوہ تھانے میں گھز کر انہوں نے دستی بموں کا استعمال کیا جس سے دس پولیس اہلکار جو ہیں وہ اب تک کی طلاعات کے مطابق جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک تجانی نقصان بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو ان کے گھرمانوں کو حوصلہ حمد دے یہ بڑی تکلیف والی بات ہے دوسرا اس سے جو امپیکٹ آئے گا کہ الیکشن سے چند گھنٹے پہلے اس قسم کی صورتحار اور خیبر پختونخواہ کے اندر آلیڈی امن و امان اور باقی چیزوں کو لے کے بہت سارے سوالات تھے تو میرے خیال سے یہ ایک تکلیف دے ہیں ہم سب دعا گو بھی ہیں کہ چونکہ الیکشن ہے اور الیکشن ایک سنسیٹیو معاملہ ہے اس میں بڑی پبلک موبیلائزیشن ہوتی ہے تو اللہ کرے کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ خیر و آفیت سے نہ صرف ووٹ ڈالے بلکہ جو ڈیوٹیز کے اوپر ہیں وہ بھی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں اور ایون جو میڈیا والے دوست ہیں وہ بھی خیر و آفیت کے ساتھ اس کی کوریج کریں اور آپ تک جو حقائق ہے وہ پہنچائیں تو سب کو دعا کرنی چاہیے اور ہم سب اس کے اوپر دعا گو بھی ہیں اور یہ آج والی خبر پریشان کن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ خیر و آفیت کے ساتھ جو ہے وہ آٹھ فرولی کا دن گزر جائے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ